ہم اماری مرضی تو پھر ادھر یہ بھی نار الگا سکتے ہیں کہ امارا قانون اماری مرضی اور امارا پیارا ملک ہے اس میں یہ لوگ بے ایئی پھلا رہے ہیں ان کے سٹیچوں کے سامنے آکے اس طرح بے غیرتیوں والی تصویریں بنا کے اپلوڈ کے اور اس کو وائرل بھی کر دیا گیا پرموٹ بھی کر دیا گیا گیم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ کا ہوسٹ اسامہ بن سابر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد میں واقع بانی پاکستان محمد علی جنا کے سٹیچو کے سامنے جی ہاں یہ وہی سٹیچو جہاں پر نیم برہنہ عورت اور اس سے ملتے جلتے مرد نے فوٹو شوٹ کروایا اور پھر اسے وائرل کر دیا گیا محسنوں کے ساتھ ایسا مذاق کرنا چاہیے کیا کیا یہ فوٹو شوٹ قابل گریفت جرم نہیں آئیے یہاں کے لوگوں سے جانتے ہیں وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اسلام علیکم یہاں پہ جو واقعہ پیش آیا اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کو کیا سزا دینی چاہیے بلکل جی یہ کوئی دن ہمیں پہلے معلوم ہوا کہ یہاں پہ ایک انتہائی گھٹیا کام کیا گیا ان کو یہاں پہ بلایا جائے اور ان کو سریام لٹکایا جائے معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ غلط کام کرے وہ بھی بانی پاکستان کے ساتھ سامنے اس کے سٹیچو کے سامنے یہ غلط کام کرے ان کو سریام بلایا جائے اور ان کو یہاں پہ اس چیز کے سامنے لٹکایا جائے پولیس کہاں سوئی ہوئی 48 گھنٹے ہو گیا ابھی تک گریفتار نہیں ان کو کیا گیا پولیس سوئی ہوئی ہے اس کو یہ نہیں خبر کہ پاکستان کے بانی ہے جنہوں نے ہمیں یہ پیارا ملک بنا کے دیا ہے ہمیں ازادی کی نیامت سے ہمیں ازادی کی نیامت لا کے دی ہے لیکن پولیس سوئی ہوئی ہے اس کو چاہئے کہ ان کو گریفتار کرے اور ان کو سخت سخت سزا دی جائے یہ لوگ کتنے تاکتور ہیں اس کا اندازہ ہے آپ کو اس کا مجھے نہیں اندازہ جو یہاں پہ نعرہ لگایا گیا میرا جسم میری مرضی کیا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بلکل یہ غلط کام کی گئے یہ نعرہ اگر انہوں نے یہ لگایا ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی تو پھر یہ بھی نعرہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا قانون ہماری مرضی ان کو قانون کی گریفت میں لیا جائے اور انہیں سخت سخت سزا دی جائے بہت شکریہ اسلام علیکم بھائی یہ جو چند دن پہلے یہاں پہ فوٹو شوٹ ہوا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ان کو کیا سزا دینی چاہیے میرے خیال میں تو ان کو سریام لٹکانا چاہیے کیونکہ ہمارے سلام میں یہ بلکل بھی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کوئی فوٹو شوٹ کرے یا بی آئی آئی پھلائے اچھا یہ بتائیں کہ پولیس نے ابھی تک 48 گھنٹے ہو گئے انہوں نے ان کو گریفتار نہیں کیا یہ کتنے طاقتور ہوں گے اس بارے میں آپ کو پتا ہے پولیس تو سوئی ہے ہماری پولیس کا علاقہ آپ کو پتا ہے سارا جانتے ہیں کہ پنجاب پولیس کیا کر سکتی ہے اچھا جو یہ میرا جسم میری مرزی ہے اس بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پروموٹ کرنے کے لئے آئے تھے ہو سکتا ہے ان کو پروموٹ کرنے کے لئے آئے لیکن ہمارے سلام میں بلکل بھی اجازت نہیں ہے کہ بی آئی پھلائی جائے اسلام میں منع کرتا ہے اور ہمارا پیارا ملک ہے اس میں یہ لوگ بی آئی پھلا رہے ہیں تو ان کو سرعام سزا دینی چاہیے اس میں معاشرے میں کیا امپیکٹ پڑے گا اس ٹیچو پہ آکے فوٹو گرافی کرنے ہمارا معاشرہ خراب بھی ہو آگے والی جنرنیشن ہے وہ خراب بھی ہوگی پھر آئے روز آپ کو پتا ہے کہ ان کی زناج وغیرہ ہوتے ہیں آم ہیں بی آئی آئی آم ہیں تو پھر لوگ خراب ہوتے ہیں تو ان کو سزا دینی چاہیے بہت شکریہ ہوئے اسلام علیکم جو نیم برہنہ عورت نے یہاں پہ شوٹ کیا ہے اس کو کیا سزا ملنی چاہیے جی بلکل میں نے ریسنٹلی دیکھا ایک فوٹو بڑی وائرل ہوگی میں خیال میں کل کی بات ہے تو جس طرح ایک نیم برہنہ عورت اور ساتھ عورت جیسا علیہ بنائے ہوئے ایک شخص میں یہاں پہ تصویریں لیے فوٹو دیکھ کے تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہمارے بانی پاکستان جنہوں نے ہمارا پاکستان ہمیں دے دیا ہے اتنی میندوں کے بعد تو ان کے سٹیچوں کے سامنے آ کے اس طرح بے غیرتیوں والی تصویریں بنا کے اپلوڈ کی اور اس کو وائرل بھی کر دیا گیا پروموٹ بھی کر دیا گیا ان کو تو میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اگر آہو بھی گئے تو ان بندوں کو سریعام لاکے یہاں پہلا کے اس کے سامنے جہاں پہ انہوں نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے تو ان کو یہاں پہ سزا دینی چاہیے پولیس اب تک جو ہے 48 گھنٹے ہو گئے ہیں قانون نے آپ تک حرکت نہیں کی اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ہماری قانون کو تو سب سے پہلے غیرت میں آنا چاہیے کیونکہ جو ہمارا ضروری چیز ہے سب سے پہلے قانون تو ہمارے سب سے پہلے قانون یہ ہے کہ دینی اسلام کے بعد ہمارا پہلا قانون یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اس طرح کی گھٹیا حرکت ہوئی ہی اور ہمارا قانون ابھی تک نہیں جا گا ہوا تو ہماری قانون کو دوب بننا چاہیے اور انہوں نے ابھی تک حرکت نہیں ہاں اگر ان کے قانون میں ہمارے قانون میں یہ صحیح ہے ہمارے بزرگوں کے جس طرح قادی عظم ہے تو ان کے سامنے یہ ان کے سچچوں کے سامنے یہ حرکت ہوئی ہے اور قانون میں خوش بھی نہیں ان کے لئے سزا نہیں ہے تو پھر یہ ہمارا قانون نہیں ہونا چاہیے تو مسکر اس میں معاشرے میں کیا امپیکٹ پڑے گا معاشرے کا امپیکٹ تو دیکھیں ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے جس طرح آج یہ لوگ ہی کر رہے ہیں یہ پروموشن مل رہی ہے ان کو اور ساتھ یہ آپ کو پتہ بھی ہے مہارا جسے ہماری مرضی والا سین بھی چل رہا ہے خاص کر یہاں پنڈی اسلام آباز میں اور یہاں پہ یہ عرکتیں ہو رہی ہیں تو مجھے لگ رہی ہے ان کو پروموٹ کرنے کیلئے یہاں پہ آئے ہیں تو یہ اگر اس طرح چلتا رہا تو ہمارے آنے والی نسلے سارے مغرب ممالک کی طرح ایک تحذیب بنا لے گی اپنا حلیہ بنا لے گی جو ہمارے اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے بہت شکریہ ہماری گزارش ہے کہ قانون لاغو کرنے والے ادارے اور جناب عمران خان صاحب اس چیز کا نوٹس لیں اور سخت سے سخت سزا دیں اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہمارا جناب عمران خان صاحب تک اور آرمی چیف تک پہنچ جائے اپنے مذبان اسامہ صابر کو اجازت دیجئے دیکھتے لئے یہ نیوز پوائنٹ اللہ نیگے بان